اب آپ یہ سمجھئے کہ اس گندے تعلیمی نظام سے اپنے بچوں اور بچیوں کو بچانا کتنا ضروری ہے اندازہ کریں صحیح تربیت دینا بچوں اور بچیوں کو کتنا ضروری ہے میں بچوں اور بچیوں کا قصور بہت دم منتا ہوں اور شاید کچھ بچوں اور بچیوں کا تو قصور بلکل ہی نہ ہو زیادہ قصور تو ماں باپ کا ہے آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کے لیے وقت نکالیں تربیت کرنا سیکھیں تربیت کا سلیقہ سیکھیں اور بچوں اور بچیوں کو اس ماحول میں جینے کے آداب بتائیے آپ بتائیے آپ اور آپ کو خود نہیں آتے تو آپ کسی اللہ والے کے پاس کچھ وقت گزاریے کچھ کتابوں کا مطالعہ کیجئے کچھ ایسے بیانات سن کر اپنی سمجھ کی سطح کو بلند کیجئے دوسری وہ کوششیں جو مختلف مقامات پر اس قسم کی ہو رہی ہیں کہ ہماری نئی نسل کے یہ بچے یہ اچھی تعلیم پائیں اچھی تربیت پائیں اچھے ماحول میں پروان چڑھیں ان کی آنکھوں میں نیک لوگ رول موڈل کی طرح پر سچ بس جائیں اور ان کو زمانے کے ان چیلنجز سے بھی وقتن فوقتن واقف کرائے جاتا رہے تاکہ یہ جب بڑے ہوں تو یہ اپنے اپنے زلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے صوبوں میں یہ نئی نسل کے لئے رہنمائی کی شما بن جائیں یہ ادارے قائم کریں یہ انسلیشنز قائم کریں یہ ہسٹس قائم کریں اور یہ اگلے تیس چالیس سال میں ایک تبدیلی لے آئیں نئی نسل میں جو ایسی تعلیمی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جہاں بچیوں کو اس لائق بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر جہاں اللہ ان کو رہنا نصیب کرے وہاں وہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں نوجوان نسل سے مایوس بلکل نہیں ہوں میں میں اپنے نوجوانوں سے بے پناہ محبت کرنا کے توفیق اللہ سے مانتا ہوں اور سچ کہا تھا اللہ میں اقبال نے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہاں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی ان نوجوانوں سے نفرت نہیں محبت کی ضرورت ہے وہ محبت جو حضرت مناہ الیانس نے احمد اللہ علیہ نے کر کے دکھائی وہ محبت جو شیخ عبدالکریم رفاعی نے نوجوانوں سے کر کے دکھائی وہ محبت جو اللہ میں اقبال نے اپنے نوجوانوں سے کر کے دکھائی پورا کلام اقبال کا نوجوانوں سے شدید محبت کا گواہ ہے تو ایسی تعلیمی کوششیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ان کے اہمیت کو سمجھو لوگو ان کوششوں کو پانی اور خات فراہم کرنے کے لیے اپنے جیبیں خالی کر دو نچھور دو سمجھو چیلنجز کو سمجھو کام کی اہمیت اور ضرورت کو جب ہمارے تمہارے اولادیں مرتد ہو جائیں گی تب ہم جاگیں گے آپ کوئی گھر نہیں بچا ہے جہاں فتن دجال گھسنا رہا ہو